میں ذرا پہلے کراچی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کرائم ریٹ اتنا بڑھ چکا کراچی کے شہری پریشان ہے وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سر شاکت صاحب یہ کرائم کا مسئلہ ہمیشہ چیلنجی رہا ہے کراچی کے لیے ہم نے ایک سیف سٹی پروجیکٹ پروپوز کیا تھا اور وہ کنسٹریشن میں بھی ہے سندھ گورنمنٹ کے تو وہ اسی لیے تھا کہ یہ جو سٹریٹ کرائم ہے موبائل سنیچنگ ہے اور پرس سنیچنگ ہے یہ چھوڑے چھوڑے جو کرائم روز ہوتے ہیں موٹر سائیکل سنیچنگ ہے یہ کسی طریقے سے ہم مینج کر لیں پروجیکٹ مگر یہ اس میں بس کوئی نہ کوئی وہ سنیگ آ جاتا ہے اس کی وجہ سے ڈیلے ہو جاتا ہے سر خالی خالی اگر موبائل سنیچنگ تک بات رہتی دیکھیں نا یہ رمضان شریف میں دس بندے وہاں پر مارے گئے ان تین مہینوں میں کوئی چالیس پچاس لوگ وہاں پر ڈاکوں کے ہاتھوں مارے گئے سر دیکھیں ڈاکوں کا جو مسئلہ ہے یہ بھی ایک بڑا پرانا مسئلہ ہے یہ آورکم ہو جاتا ہے پھر دوبارہ آ جاتا ہے پھر آورکم ہو جاتا ہے پھر دوبارہ آ جاتا ہے تو اس کا روٹ کاؤز دیکھنا پڑے گا سندھ گورنمنٹ کو اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیوں گڑی گڑی دوبارہ یہ مسئلہ اوپر آ جاتا ہے مگر آئے فیل کہ یہ جو اس وقت کرائمز آپ کو نظر آ رہے ہیں جو لوگ میں سمجھتا ہوں بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگوں کو اپنی جانے ضائع کرنی ہوئی ہیں اور یوں مطلب بڑے دکھ کی بات ہے مگر یہ بیسیکلی تو یہ لڑائی جگڑے کے بیچ میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو اب یہ دیکھیں اب یہ تو ایک بڑا کرونک مسئلہ ہے بہت بڑا شہر ہے ہر قسم کی آبادی ہے اور آپ روٹ کاؤز کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب سربراہ ایم کیم پاکستان انہوں نے تو روٹ کاؤز بتا دی وہ کہتے ہیں نہ ڈاکو کراچی کے اندر کے شہری ہیں رہنے والے ہیں نہ پولیس کراچی کی ہے تو اس لیے یہ مسئلہ ہے ایک روٹ کاؤز تو وہ بتا رہے ہیں سر دیکھیں خالد مقبول صاحب کی بات سے میں اس لیے ڈسگری کرتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ سارے پولیس والے کراچی سے باہر کے ہیں میں سمجھتا ہوں مجورٹی پولیس والے آہ کراچی سے ہی ان کا تعلق ہے اور گیارہ سال جب ایم کیو ایم یہاں رہی تو پولیس میں جتنی بھرتیاں ہوئیں وہ ساری کراچی کی ہوئی ہیں اور میں میں آپ کو آپ کو چاہوں گا کہ آپ اس پہ ریسرچ کریں کہ ٹوٹل کراچی کی پولیس میں کتنے پولیس آفیسرز کتنے پولیس کانسٹیبلز کتنے پولیس انسپیکٹرز کراچی کے ہیں اور کتنے باہر کے ہیں اس پہ آپ ایک ریسرچ کر کے پروگرام کریں دیکھیں اس طرح سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا کہ جی کراچی کے نہیں ہے کراچی کے ہوں گے تو کیا آپ گیارہنٹی کرتے ہیں کہ یہ کرائم ختم ہو جائے گا یہ ایسی فضول سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ سیاسی سٹیٹمنٹ سے یہ مسئلہ حل ہوگا ہمیں مسئلے کا حل دیکھنا چاہیے کیا ہے اور سٹریٹ کرائم دیکھیں نیو یورک میں بھی ہوتے ہیں سٹریٹ کرائم برزیل جیسے ملک میں بھی ہوتے ہیں آپ چل نہیں سکتے برزیل میں سڑکوں پہ کیونکہ وہاں بھی یہی مسائل ہیں تو مطلب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کراچی شہر جو ہے وہ سب سے بڑا شہر ہے اور پورا پاکستان یہاں رہتا ہے کراچی کے لوگ یہاں رہتے ہیں پورے پاکستان کے لوگ یہاں رہتے ہیں اس کے مسائل جو ہیں وہ بڑے میگا مسائل ہیں اور ہر طریقے سے ہر چیز میں مسائل ہیں آپ صرف یہ کرائم کو نہ دیکھیں سوریج کے مسائل ہیں پانی کے مسائل ہیں بجلی کے مسائل ہیں مطلب یہ شہر جو ہے نا اس کو اب ایسے آپ نے نیو یورک کی بریزیل کی ایکزمپل دی اور کراچی میں پورے پاکستان کے لوگ ہیں لیکن یہ گھوٹگی میں کشمور میں سکھر کا جو دریا کا علاقہ ہے جسے سب ان علاقوں کو کچھا کہتے ہیں کچھے میں تو پورے ملک کے لوگ نہیں ہیں وہ بھی کرونے کی شو بن گیا جی 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 اور آپ اگر اس پہ بھی ریسرچ کریں پرادر صاحب تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے یہ اکثر ہوتا رہا ہے اور مجھے یاد ہے آپ درست فرما رہے ہیں جنرل پرویر مصرف صاحب میٹنگز کیا کرتے تھے جو ٹرائل ٹرائے جو بنتا ہے ریابلشتان پنجاب اور سندقہ وہ آماج گاہ تھی ان لوگوں کی غلام رسول چھوٹو چھوٹو جو ہے چھ سات سال پہلے پکڑا گیا پتہ نہیں ویسے وہ کدھر ہے اور آج پھر کچھا ویسے ہی ڈاکوں سے آباد ہے تو یہ ایک وہاں کی انوائرمنٹ ہے یہ باقاعدہ وہاں لوگ رہتے ہیں اور یہ جب بھی وہ دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے حالات ہیں کہ ہم دوبارہ آپریشن شروع کریں وہ شروع کر دیتے ہیں اپنا کام دوبارہ تو یہ تو ایک آپ سمجھ لیں ایک ٹریڈیشنل مسئلہ ہے وہاں کا اور عجیب سا مسئلہ ہے کہ ابھی کالی کہاں بورے والا کہاں گھوٹ کی بورے والا کے دو مغوی جو اگواز شدہ جو لوگ تھے بچارے واپس ہیں برحال آگے پڑھتے ہیں سینٹ کا کل الیکشن ہے کیا سید یوسف رضا گلانی صاحب چیئرمین واقعی اس بار بن جائیں گے دیکھیں سر وہ اس دفعہ ابھی تو مسئلہ چیئرمن کا اتنا نہیں ہے ابھی تو ہمیں بڑا چیلنج ہے کہ کل سینٹ کے الیکشن ہو پائیں گے کہ نہیں کیا مطلب آپ کو آپ کو سینٹ کے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے سر وہ اس لیے کہ دیکھیں کے پی کے میں آج ریویو جو ڈیسیشن لیا تھا ہائی کورٹ نے اس کی ریویو پیٹیشن انہوں نے فائل کر دی ہے سپیکر نے تو اب وہ it all depends کے ہائی کورٹ کیا ڈیسیشن کرتا ہے اگر اوٹ نہیں ہوگا تو الیکشن کیسے ہوگا تو الیکشن تو جب اگر کے پی کے میں نہیں ہوگا تو باقی آپ کی تین پروونسز میں اسیمبلیز میں الیکشن ہوگا آپ کا الیکٹوریلی پورا نہیں ہوتا تو اب یہ الیکشن کمیشن کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا نہیں الیکٹوریل کالیج جو سینٹ کی خیبر پختونخواہ کی سیٹوں کا ہے وہ تو ہے صوبائی اسیمبلی خیبر پختونخواہ وہاں اوٹ کا مسئلہ ہے سندھ کی اسیمبلی پوری ہے پنجاب کی پوری ہے بلشتان کی پوری ہے تو پھر خیبر پختونخواہ میں اگر یہ نہیں ہوتا کل سبجیکٹو دی کورٹ ورڈکٹ باقی صوبوں میں تو ہو جانا چاہیے وہاں تو الیکٹوریل کالیج پورا ہے ان کا دیکھیں ہمیشہ الیکشن جو ہے نا وہ ایک چونکہ الیکشن ایک ساتھ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سیشن کال کر سکے اور سب سے اوٹ لے سکے اور ونس سارے میمبر سے اوٹ لیا جائے گا اس کے بعد چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن کا الیکشن ہوگا اور اس کے بعد آپ کی سینٹ آپریشنل ہوگی تو طریقے کار یہ ہے اب اگر ایک پروونس میں الیکشن ہی نہیں ہوگا تو ہم وہ تین پروونس کے سینٹرز کو بلا کے اوٹ لے کے ہم کیا کریں گے ہم آگے تو بڑھ نہیں سکتے اچھا یہ ججیز کا معاملہ ہوا اسلامباد آئی کورڈ کے چھے ججیز کا خط گیا تصدق حسین جلانی صاحب کو کمیشن کا سرورہ یعنی انہی پہ مشتمل یہ کمیشن بنایا گیا آج انہوں نے مادرت کر لی تو یہ معاملہ کہیں کسی اور ڈائریکشن میں کہاں جائے گا آپ کیسے دیکھتے ہیں سر دیکھیں یہ کبھی پاکستان کی ہسٹری میں تو ایسے ہوا نہیں یہ پہلی دفعہ ایسی بات ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں بڑی سیریس بات ہے کہ ہائی کورٹ کے ایک نہیں دو نہیں چھے ججز نے بلکہ میں سن رہا ہوں کہ ساتھوے ججز بھی ساتھوے جج بھی ان کے ساتھ ہی ہیں تو یہ میٹر is very serious اور کل کو اگر لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ پنجاب ہائی کورٹ یہ سب اگر اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیں تو یہ میٹر بڑا خراب ہو جائے گا اب جب چیف جسٹس نے نوٹس لے لیا ہے اور ایک بینچ بنا دی ہے to hear this میرا خیال یہ سب سے بہتر طریقہ ہے اور یہ پہلے یہ ہی ہونا چاہیے تھا بہتر طریقہ ہے